ہیلو ایبلی وان کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ اچھے ہوئیں گے آج ہم آپ سے شیئر کر رہا ہے مکر پولاؤ کی ریسپی بہت ہی ایزی ویہ میں آج ہم آپ کو مکر پولاؤ بنانا بتائیں گے اور بہت ہی کیس کی اور لا جواب اور ایک ایک دانہ اس کا خوشبودار بن کے تیار ہوگا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں خوشبودار سا مکر پولاؤ بنانے کے لیے یہاں ہم نے دو کپ مکر لے لیا ہے مکر کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے یہ فریش مکر ہے آپ چاہے تو فروزن مکر سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں ساتھی میں یہاں ہم نے 500 گرام کچھا باسمتی رائز لیا ہے اور اس کو آدھے گنگ کے پہلے ہم نے پانی میں سوک کر دیا ہے آپ چاہے تو بینہ بھگائے بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں ویسل میں ہم ہاف کپ آئیل ایک کر دیں گے آئیل کو ہلکا گرم ہو جانے دیں گے دو ہری لائچیں ہے ایک بڑی لائچیں ہے تین سے چار لونگ ہے آج سے دس کالی میرچے اور دو چوکے چوکے تکڑے دالچینی کے ہیں اور دو تیز پتہ ہے جس کو ہم نے توڑ لیا ہے ہلکے ہی تیل گرم میں ہم مسالوں کو گالیں گے جس سے مسالوں کا فلیور تیل میں اچھے سے انہینس ہو جائے گا زیادہ گرم تیل میں گال دیں گے تو مسالے جل جائیں گے اور ان کا پیسٹ بھی اچھے سے تیل میں ریلیز نہیں ہوگا پندرہ سے 20 سیکنگ کے لیے ہم سارے مسالوں کو اچھے سے فرائے کر لیں گے تو دیکھیں یہاں مسالے فرائے ہو گئے ہیں اب اس میں ایک کر دیں گے ہم دو میگن سائز کی پیاس کو ہم نے سلائس میں کائٹ لیا ہے اور پیاس کو ہمیں ہلکا گولڈن براؤن کلر ہانے تک فرائے کرنا ہے اب یہیں پہ ہم ایک کر دیں گے دو ہری مرچے جس کو ہم نے بڑے بڑے تکڑوں میں توڑ لیا ہے یہ تیز والی نہیں ہے پھیکی والی ہے مرچ کی قوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے ایک جیسٹ کر سکتے ہیں جیسا آپ پسند کرتے ہیں کم یا زیادہ ویسا ڈال سکتے ہیں مرچے اور ہمیں پیاس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے جب تک ان میں ہلکا براؤن کلر نہیں آ جاتا جب تک ہم فرائے کر لیں گے یہاں پیاس میں لائک گولڈن کلر آ گیا ہے بس اس سے زیادہ ہمیں پیاس کو براؤن نہیں کرنا ہے اب اس میں ایک کر دیں گے ہم ایک ٹی سپون فل بھر کے ادرک لسن کا پیسٹ ہے اور ادرک لسن کو بھی ہم بھون لیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے جب تک اس کی روائی سمیل ختم نہیں ہو جاتی اور اس میں اس کی خوشبو نہیں ہی آنے لگتی جب تک ہم بھون لیں گے یہاں ادرک لسن کو بھونتے ہوئے 2 سے 3 منٹ ہو گئے ہیں اور اس کی روائی سمیل ختم ہو گئی ہے اور ایک اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے بس اس کوئنگ پہ اب ہم اس میں ایک کر دیں گے ایک ٹماٹر جس کو ہم نے رفلی چاپ کر لیا ہے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر ہے اب ہمیں ٹماٹر کو بھی بھون لینا ہے اگر کلسن کے ساتھ جب تک ٹماٹر کا پانی گرائے نہیں ہو جاتا اور ٹماٹر سوفٹ نہیں ہو جاتے جب تک ہم اس کو بھون لیں گے اور یہیں پہ ایک کر دیں گے ہم بنینا ہاف کی اسپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں اب ہمیں ٹماٹر کو بھون لینا ہے جب تک ٹماٹر ہلکے سوفٹ نہیں ہو جاتے گیس کی فلیم کو میگن ہی رکھیں گے تو دیکھیں یہاں ٹماٹر سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس پوائنگ پہ ہم اس میں ایک کر دیں گے فریش واش کرے ہوئے مطر اور مسالے کے ساتھ ہم مطر کو دو سے تین منٹ کے لیے پھون لیں گے تاکہ سارے مسالے کا فلیور مطر میں اچھے سے انہینس ہو جائے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگے مطر مطر کی سیزن میں جب ہم مطر پلاو بناتے ہیں تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور اس میں اگر آپ میرے طریقے سے مطر پلاو بنائیں گے تو آپ کو بے انتہا پسند آئے گا ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ہمیں فیگویک دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تین سے چار منٹ کے لیے مسالے کے ساتھ مطر کو پکا لیں گے تو دیکھیں یہاں مطر کو مسالے کے ساتھ پکتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں پانی ایک کر دیں گے تو چاول کا ہم دیڑ پورا پانی یہاں ایک کر رہے ہیں کیونکہ چاول ہمارا آدھے دھنکے پہلے ہم نے بھیگا دیا تھا اگر آپ کا چاول بھیگا نہیں ہے تو آپ اس میں گبل پانی بھی ایک کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر دیں گے ہم اس کو اور ایک بوائل آنے کا بھیگ کریں گے اور اس پوائنٹ پہ آپ اس میں نمک بھی کیس کر لیں اور مرچ بھی کیس کر لیں تو دیکھیں یہاں پانی میں بوائل آ گیا ہے اب اس میں ایک کر دیں گے ہم بھیگا ہوا چاول اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب ہمیں تب تب پکانا ہے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے جب تک اس کا پانی ہلکا ڈرائے نہیں ہو جاتا اور ہلکے ببل ببل نہیں آنے لگتے جب تک ہم اس کو پکا لیں گے اور اب ہم اسے کور کر دیں گے تو دیکھیں یہاں ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں ہائی فلیم پہ مٹر کلاو کو پکتے ہوئے اور اس کا پورا پانی ڈرائے ہو گیا ہے اور ہلکے ہلکے ببل آ رہے ہیں بس اس پوائنٹ پہ اب ہم گیس کی فلیم کو کر دیں گے لو اور لو فلیم پہ ہم اس کو کور کر کے تقریباً آج سے دس منٹ کے لیے پکائیں گے گیس کی فلیم کو بلکل لو کر دیں گے اور دم پہ رکھ دیں گے پکنے کے لیے جب تک چاول اچھے سے پک نہیں جاتا تو دیکھیں یہاں تقریباً لو فلیم پہ پکتے ہوئے آج سے دس منٹ ہو گئے ہیں اور مٹر پلاو خوشبودار سا بن کے تیار ہو گیا ہے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا ایک ایک چاول بلکل کھلا کھلا ہے اور مٹر بھی اچھے سے گل گیا ہے یہ دیکھیں بلکل چاول کھلا 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 ہے پورے کچن میں مہک آ رہی ہے اس کی بہت پیاری سی خوشبودار دیکھیں مٹر بھی بلکل کینگر ہو گئے ہیں گل گئے ہیں چاول بھی پک گیا ہے چلیے اب اس کو کرتے ہیں سرگ گرم گرم بہت تیز کی بہت خوشبودار بلکل کھلا کھلا مٹر کو لاؤ بن کے تیار ہو گیا ہے ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر لے کر آؤں گی آپ کے لیے ایسا ہی اچھی اچھی اور نہیں نہیں ریسپی شیئر کریں